پردیس بھر میں آت دو سال بعد اندور میں گیر نکالی جائے گی بتا دے کہ اس دن ہولی سے زیادہ دھوم رہتی ہے اس دن بھگوان سری کرشن اور رادہ کی پوجہ ارچنا کی جاتی ہے سانتی گلال بھی ارپت کی جاتی ہے یا تیوار نکاراتمک بچار کو دور کر سکاراتمت کرنے میں سائک ہوتا ہے بھائی اندور کی گیر کی الگی مانتہ ہوتی ہے جس میں سیر بڑھ سے قریب دو لاکھ لوگ حصہ لیتے ہیں اس دوران سڑکوں پر ڈی جے کی تھاپ پر لوگ جم کر ڈانس کرتے ہیں یہاں لوگ کی بھیڑ سے اتنا آدھیک ہو جاتا ہے کہ لوگ بس اس پل کا آنن اٹھاتے ہیں اندور کی گیر پرمپرہ کو اس سال یونسکو کی بلڈ ہیریٹیج میں سامل کیا جائے گا جس کے لئے یونسکو نے تین سرتے رکھی ہیں پیڑی در پیڑی چلی آ رہی پرمپرہ ہو سبھی لوگ مل کر مناتے ہو اور اس کا گلوبر کنیکٹ ہو بتا دے کہ گیر پرمپرہ ان تینوں سرتوں پر کھڑا اترتا ہے اس لئے اب اس پرمپرہ کو یہاں درجہ آسانی سے مل جائے گا بتا دے کہ گیر ہولی کا دہن کے بعد نکالی جاتی ہے یہاں پرمپرہ اندور میں سب سے زیادہ چرچی تھے جس کا پرچلن سمپون دیش کے بجر کی ہولی سے ہوا ہے جسل گیر نکالنے کی پرمپرہ راجبنسوں نے نکالی تھی جہاں لوگ ایک ساں سڑکوں پر جلوس کی بھانتی نکلتے تھے اور پورے سیر میں گھوم کر ایک دوسرے کو رنگ سے نیلاتے تھے ابھیر گلال لگاتے تھے تب سے لے کر آج تک وہ پرمپرہ بیسی چلی آ رہی ہے ہر سال لوگ ہولی کا ذہن کے بعد سڑکوں پر اترتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھولی کھیلتے ہیں بھئی اگر ہم بات کریں نگر نگم اور پرساسن کی یا نیتا منتریگنوں کی نیتا منتریگنوں کی تو وہ ہر سال ہولی پر چل سماروں کا آیوجن کرتے ہیں جس سے سیر میں ہولی کے لیے لوگ کا عصہ بڑھ جاتا ہے